بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یونٹ نمبر تھری آور ہسٹری لیسن نمبر ٹین آور پاسٹ کی ایکسرسائز کا سولیشن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے جی سب سے پہلے ہم سوالات کے کچھ جوابات دے دیتے ہیں پہلا سوال کیا ہے In what way have we learnt about the early civilization in the subcontinent اب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے پتا چلتا ہے کہ ہماری پرانی civilization پرانے civilization کے مطالق کس طرح ہمیں پتا چلتا ہے یعنی ہم سے پہلے جو لوگ رہ کے گئے وہ کیسے تھے وہ کس طرح رہن سہن ان کا کیا تھا وہ ہمیں کس طرح سے پتا چلتا ہے کون ہمیں بتاتا ہے اس بارے میں کہاں سے ہمیں اتنی معلومات حاصل ہوتی ہیں تو اس کا انسر دیکھئے جی اب کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے پتا چلتا ہے جو آرکیولوجسٹ ہوتے ہیں آپ آرکیولوجسٹ کون سے ہوتے ہیں وہ لوگ جو پرانی امارات اور پرانی جگہوں پر جا کر مختلف مختلف information حاصل کرتے ہیں پرانے لوگوں کے بارے میں کس طرح سے اب وہ حاصل کرتے ہیں وہ اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ جو زمین کے اندر موجود مختلف طرح کی stones ہیں کوئنس ہیں ان کے تھروہ information حاصل کرتے ہیں پرانے لوگوں کے بارے میں تو نیکس سوال سہتے ہیں what does monje daro means where is it located monje daro کا مطلب کیا ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہے اور کہاں موجود ہے monje daro تو اس کا انسر دیکھتے ہیں monje daro means moon of the death it is located near larkana اب وہ کہہ رہے ہیں کہ monje daro کا مطلب کیا ہے moon of the death moon کا مطلب کیا ہے یہاں پر moon of the death کا مطلب یہ ہے کہ جو monje daro کا تھا جو area ہے وہ وہاں پر مختلف طرح کے قوائنز اور یہ چیزیں تو ملتی ہیں جب ہم جاتے ہیں وہاں وزٹ کرتے ہیں archaeologist لیکن کوئی بھی وہاں پر کوئی انسان نظر نہیں آتا کبھی بھی کوئی مطلب لوگ نہیں رہتے اب وہ لوگ کس طرح سے death ان کی ہوئی ہے کیا ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے اس چیز کا بھی تک نہیں معلوم ہو سکا ان کا پتہ نہیں چل سکا تو اس لئے سے moon of the death کہا جاتا ہے اور وہ لڑکانہ میں موجود ہے اب question number 3 چلتے ہیں how do we know that the indus valley civilization was advanced for its time ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ indus valley جو تھی اور اس کے ادھر کی civilization بہت زیادہ advanced تھی پرانے دور میں بھی پرانے time میں بھی تو اس کا answer دیکھئے we know this because people of indus valley civilization knew how to use wheel proper to make utensils, cloths, etc ہمیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے indus valley civilization کہ indus valley کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ جو ہے سمجھدار تھے بہت زیادہ کیا تھے یہاں پر word ایک use ہوا ہے ہم نے use کیا ہے advance تو وہ بہت زیادہ advance کیوں تھے وہ اس لئے advance تھے کیونکہ ان کو wheel use کرنا آتا تھا جبکہ اس دور میں wheel نیا نیا ایجاد ہوا تھا اب تو یہ ہے کہ wheel ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے گاڑی پر لگا ہوا چھوٹے بچوں کی کھلونوں میں wheels نظر آتا ہے اس time لیکن wheel new new invent ہوا تھا پھر بھی انہیں wheel کا use آتا تھا copper سے وہ برطن بنایا کرتے تھے کپڑے بنانے ہمیں آیا کرتے تھے اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں اگلا سوال کیا ہے who were the Aryans how did they affect the subcontinent Aryans کون تھے اور انہوں نے subcontinent میں کس طرح سے ایک بہت بڑا حصہ بنے ادھر کا area کو effect کیا the Aryans were a large tribe from the central Asia they settled in the subcontinent in 1500 BC BC کا مطلب ہے before the birth of Christ they introduced the sun secret language and also brought the new religion Hinduism کون سے نیا religion اور کون سی نئی زبان کو لائے تھے نئی زبان وہ کون سی لے کے ایتے اپنے ساتھ sun secret اور نیا religion کون تھا کون سا تھا ہندویزم ہندویزم نیا religion اپنے ساتھ لائے تھے اگلا دیکھئے describe how the learning progressed in Asian India give some examples ان پرانے تائم میں انڈیا میں کس طرح سے knowledge کو بڑھاوا دیا جا رہا تھا knowledge progress کر رہا تھا learning process progress کر رہا تھا آپ نے کچھ مثالوں کے ذریعے بتانا ہے اس کا انسر دیکھئے texla had one of the largest buddhist universities اب جو texla ہے وہاں پر بہت بڑی ایک university تھی کیونکہ اس ٹائم میں knowledge اتنا تھا کہ school اور colleges تک کا تو تھا لیکن universities نہیں تھی تکسلا میں جو university تھی وہ سب سے بڑی ایک تو university تھی بہت دور دور سے لوگ وہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے دامیانس and guptas also encouraged learning ہرشا set up ہرشا set up لنڈا یونیورسٹی لنڈا یونیورسٹی کی جو وہ تھی سوچ اور جو بنائی تھی وہ کنے نے بنائی تھی ہرشا نے اب ہرشا کون تھے وہ بھی نڈا کے وہ تھے حکمران تھے نڈا جو area تھا ادھر کے اس سلطنت کے بادشاہ تھے یہ تھی کی کچھ سوال جواب کی solution اب ہم next solution پر چلتے ہیں اگلا کیا کہا کہ ہے word page ہے there were some great empires and destinies in the history of subcontinent make a list of these in order in which they ruled the first one has been noted for you the persians اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے سلطنتوں پر حکومت کرنے والے گزرے ہیں آپ نے ان کی نام بتانے ہیں history میں historical background کے تھو اور ترتیب سے بتانے ہیں تو یہ میں نے لکھ رہی ہے یہ آپ سکرین شاٹ لے لیں پٹا فٹ سے سکرین شاٹ اس کا لے لیں next ہے true false statement ان کا بھی بے شک آپ سکرین شاٹ لے لیں کہ کونسی statement true ہے اور کونسی statement false ہے اور c part ہے جی اس میں آپ نے write a sentence explanation what each of the following words mean اب آپ نے کیا کرنا ہے ان لفظوں کو sentence کی فارم میں بیان کرنا ہے کہ ان لفظوں کا مطلب کیا ہے جیسے archaeologist ہے اس کا ہے is the study of remains of ancient civilization پرانی civilization کو جو لوگ جن پر جو لوگ research کرتے ہیں old civilization کے اوپر تو انہیں کیا کہا جاتا ہے archaeologist inscription کسی کہتے ہیں the word written or crept on monument, coins, etc جو الفاظ چھیل کر بنائے جاتے ہیں یعنی جیسے اب coins پر ہم لکھتے ہیں b, c, a, b اس طرح کر کے تو وہ کیا ہے انہیں کیا کہتے ہیں inscription پھر پھر last word ہے dynasty a series of rulers of a country who are all being to the same family مطلب نسل در نسل جب کوئی حکومران حکومت کرتے ہیں کسی ایک country پر تو انہیں کہتے ہیں dynasty یہ تھا جی unit number 10 کی exercise کا solution unit number 10 i hope آپ کو clear ہو گئی ہوگی سارا solution اگر solution اچھا لگا ہے اور میری explanation اچھی لگی ہے تو مجھے subscribe کریں میرے چینل کو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیے اللہ حافظ م quieren��면 ت biases تحسر گزار سپھل شد و tonight کسی�� اچھا لگ 맞و نسل موسیقی